اسلام علیکم میرا نام ہے شرجیل اور دوستو آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگ کے ساتھ میں کچھ ایسے سمارٹ فون کی لسٹ کو شیئر کرنے والا ہوں جو کہ بیس زیادہ روپے سے کم کی پریش ٹیک میں آتے ہیں اور کافی زیادہ ویلیو فر منی ہے یعنی کہ آپ کے پیسے زائر نہیں ہونے والے اور ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ تقریبا جتنے بھی سمارٹ فون بہر شامل کریں وہ سارے کے سارے میرے پرسنل یوز میں رہ چکے ہیں اور میں نے سب اسمارٹ فون کو استعمال کیا ہوا ہے تو آپ کو اپینین میں اپنے حساب سے دیتا رہوں گا دوستو یہاں پر لسٹ کے رہے ہیں تقریبا 6 سے 7 سمارٹ فون سے اور یہاں پر گیمنگ کے سمارٹ فون بھی ہیں کیمرے کے لیے سمارٹ فون بھی ہے اور ساتھ میں ایک بڑی بیٹری والا سمارٹ فون بھی شامل کر رہے ہیں اس کی جو افیشل مارکٹ کے اندر پرائسنگ ہے وہ تقریبا 14,700 کی ہے لیکن آپ کو لوکل مارکٹ کے اندر یہ سمارٹ فون تیرہ ہزار اور تیرہ ہزار پانک سو کی درمیان کی پرائسنے مل جاتا ہے اس سمارٹ فون اوورال کافی زیادہ اچھا ہے میں نے اس کے اوپر گیمز کھیلے تھے پب جی ایسے اچھے خاصے گیمز چل جاتے ہیں لیکن بہت زیادہ سمارٹ فون نہیں کرتا لیکن کیونکہ ایک تو بجٹ سیگمنٹ کا سمارٹ فون ہے لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ گیمنگ جو ہے وہ دوسرے سمارٹ فون کی بریزبت کافیے تک اچھے چل جاتی ہے اور اس کے بیچے ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ میڈیٹیک جی ٹوئنٹی فائب کا پروسیسر استعمال کیا ہے جو کہ ایک انٹی لیول کا گیمنگ سمارٹ فون کا پروسیسر ہے اور اس پروسیسر کے اوپر آپ کو دی ٹوٹیک یوزج کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی کافیے تک اچھے خاصی مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ ویسے انٹرنلز کو دیکھا جائے تو یہاں پہ پانچہ ریمیج کی اچھے خاصی بڑی بیٹری ہے دو جی بی کی ریم ہے بتیس جی بی کی سٹوریج ہے اور یہاں پہ جو یوزیبل سٹوریج ہے وہ تقریباً آپ کو بیس جی بی کے خریب قریب دیکھنے کو ملتی ہے تو اس کے اندر جو ہے ایس دی کارٹ کی آپ کو ہو سکتا ہے کئی نہ کئی پہ نیٹ ہو جائے اور یہاں پہ ایس دی کارٹ کی ڈیوائز بی دعوی سپورٹ کرتی ہے اور ساتھ میں ڈوال سیم بھی ہے اور میرے حساب سے ڈیوائز جو ہے وہ اچھی خاصی ہے گیمنگ کے اندر بھی اور نارمل یوزیج کے اندر بھی تو اگر آپ کا بجٹ تیرہ ہزار اور سارے تیرہ ہزار کے درمیان کا ہے تو آپ ریڈ بی نائنے کو کنسیدر کر سکتے ہیں اس کے لئے دوسرے سمارٹ فون جو کہ آپ 20 ڈیوائے کے اندر کنسیدر کر سکتے ہیں وہ ہے انفینکس ہوتنین پلے آپ اس مبال فون کے ٹوٹل دو ویڈنٹ ساتے ہیں دو جی بی باتیش جی بی اور ایک چار جی بی چونسٹھ جی بی کا اس کا ایک اور ویڈنٹ بھی ہے تین جی بی چونسٹھ جی بی کا لیکن اس کے اندر کوئی پرائسنگ میں اتنا زیادہ کوئی ڈیفرنس نہیں ہے تو میرے ساب سے یہاں تو آپ چار چونسٹھ کنسیدر کریں یا پر دو جی بی باتیش جی بی کنسیدر کریں اور یہاں پر اس مبال فون کو ریکیمنٹ کرنے کا سف ایک ہی ریزن ہے وہ ہے ایک بڑا ڈسپلے اور ایک بڑی بیٹری یعنی کہ اگر آپ کی ٹوٹل کنزمشن جو وہ ملٹی میڈیا کی طرف ہوتی ہے یعنی کہ آپ موویز ویڈا زیادہ دیکھیں سمارٹ فون پر تو یہ سمارٹ فون آپ کو اچھے خاصی کالیٹی دے سکتا ہے کیونکہ یہاں پر ڈسپلے کا سائز کافی زیادہ بڑا ہے اور ساتھ میں جو آپ کو بیٹری ملتی ہے وہ ہے 6,000 امی ایج کی اور اس مبال فون کے ساتھ جو میرا بیٹری ایکسپیئنس تھا وہ کافی زیادہ اچھا تھا یہاں پر سمارٹ فون آپ کو دس سے گیارہ گھنٹے کا بیکپ ٹائم دے جیتا ہے کنٹینیوز یوزج کے اوپر یعنی کہ اگر آپ کی پر ڈی یوزج ہے وہ تقریباً چار گھنٹے کیے تو یہ سمارٹ فون آپ کو آرام سے تین دن کا ٹائم نکال لیتا ہے لیکن یہاں پہ اگر آپ اس سمارٹ فون کو کسیدر کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک چیز کے اندر آپ کو بہت زیادہ اشو ہونے والا ہے وہ ہے چارجنگ ٹائم اب اتنی بڑی بیٹری لگائے گئے تو اس کو چارج کرنے میں تقریباً ساڑھے چار گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے اور میں نے جب اس سمارٹ فون کو چارج کرتا ہے تو مجھے تقریباً چار گھنٹہ پہتاری سبنٹ کا ٹائم لگاتا جو کہ کافی زیادہ ٹائم ہوتا ہے لیکن پھر بھی ایک دفعہ یہ سمارٹ فون اگر چارج ہو جائے تو آپ کا اتنی آسانی سے ساتھ نہیں چھوڑتا اور کافی دن تک ٹائم نکال لیتا ہے اور اس کی جو پرائسنگ ہے لوکل مارکٹ کے اندر دو جی بی باتر جی بی والے کی وہ تقریباً چودہ ہزار پانچھو سے پاندہ ہزار کے درمیان کی ہے جبکہ اس سمارٹ فون کی جو چارج جی بی چونٹھ جی بی والے ویرینٹ کی پرائس وہ آفیشل پرائس سٹھارہ ہزار کی ہے اور مارکٹ کے اندر آپ کو سترہ ہزار کا مل جاتا ہے اور ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر آپ ہوت نین پلے کنسیڈر کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک چیز آپ نے ضرور میک شور کرنا ہے کہ اس کے اوپر گیمنگ بہت زیادہ اچھی نہیں ہوتی اور یہ ڈیوائز گیمنگ کے لئے بلکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے اینیوی دوستو یہاں پہ تیسرا سمارٹ فون لسک کے اندر جو میں نے شامل کر رہا ہے وہ بتانے سے پہلے آج کی ویڈیو کو لائک کر دے اور آج کی ویڈیو کا لائک ٹائگٹ 500 لائکس کا ہے اور چین کو بھی ضرور سبسکرائب کر دے گا اور ساتھ میں نوٹفیکشن بیل پر کلک کر دے گا اور ساتھ میں کومنٹ سیکشن میں مجھے یہ بھی بتائے گا کہ یہ بیس زائے کی رنج کے اندر آپ کو کون سی کمپنی کا سمارٹ فون اچھا لگتا ہے تاکہ مجھے بھی تو آئیڈیا ہو کہ آپ کون سی کمپنی کا سمارٹ فون پریفر کرتے ہیں اینیوی دوستو یہاں پہ لسک کے تیسے نمبر کے سمارٹ فون کی بات ہوئی تھی اور یہاں پہ لسک کے تیسے نمبر پہ میں نے شامل کر رہا ہے ریئیل می سی الیون کو اب یہ موبائل فون ریسنٹی لانچ کیا گیا ہے اور میرے حساب سے کافی زیادہ اچھا ہے لک کے معاملے میں بھی اور انٹرنلز کے معاملے میں بھی یہاں پہ جو فرس لک امپریشنز ہیں ریئر سائٹ سے نو ڈاٹ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے میں نے اس ڈیوائس کو پرسنلی تقریباً ایک مہینہ استعمال کیا ہے اور مجھے یہ ڈیوائس بہت زیادہ اچھی لگی ہے یہاں پہ ڈیوائس کے ساتھ جو ایک آپ کو سکوئر شپ کا کیمرہ ملتا ہے اور ریئر سائٹ کے اوپر جو ایک پیٹرل ملتا ہے وہ آپ کو کافی زیادہ اچھی فیل پروائیڈ کرتا ہے جبکہ اگر انٹرنلز کی بات کروں تو یہاں پہ آپ کو میڈی ٹیک جی ٹی ٹی پیپ کا پروسیسر ملتا ہے جو کہ گیمنگ کے اندر اچھا خاصا ہے اچھی خاصی گیمنگ ہو جاتی ہے پب جی ایسے گیمز یہاں پہ لو اور میڈیم سیٹنگ کے اوپر چل جاتے ہیں سموتھ اور بیلنس کے اوپر جبکہ یہاں پہ جائرو سکوپ کا اوپشن موجود نہیں ہے اور یہاں پہ ڈیوائیس کے اندر ہیٹنگ وغیرہ بھی اچھا نہیں ہوتی بائدہ بہر اگر آپ نے سی ایلیون کا پب جی ٹی ٹیسٹ لیکھنا ہو تو آئی بٹن کے اندر آپ کو سارے لنک مل جائیں گے اور ڈسکریپشن کے اندر ہی مل جائیں گے آپ اس ویڈیو کے بات جائے گے ضرور چیک آؤٹ کر لے گا اس کے لئے ڈیوائیس کے اندر جو بیٹری ہے وہ 5,000 mAh کی ہے دو جی بی کی رہے میں اور بتیس جی بی کی سٹوڑی ہے ڈسپلی کی سائٹ سے بھی یہ سمارٹ فون اچھا خاصا ہے یہاں پہ ڈسپلی سائز نارمل سا ہے اور انہینڈ فیل بھی یہاں پہ بہت زیادہ بڑی نہیں ہے اس کے لئے دوستو یہاں پہ بات کر لی جائے پرائسنگ کی تو یہ سمارٹ فون اوفیشل پرائس ٹیک سترہ ہزار کا ہے لیکن لوکل مارکٹ کے اندر آپ کو آرام سے ساڑھے پندرہ ہزار اور سولہ ہزار کی پرائس ٹیک پرائس ٹیک میں مل جائے گا اور میرے ساپ سے اگر آپ کو اس پرائس ٹیک یہ سمارٹ فون ملتا ہے تو یہ سمارٹ فون آپ لوگ کے لئے ایک بیس ڈیل ہے اور اگر بات کر لی جائے کیمراز کی تو میرے ساپ سے کیمراز بھی اچھے خاص ہیں اچھے خاصی کالیٹی آ جاتی ہے یہ کچھ کیمرہ سیمپر آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ سمارٹ فون کو اگر آپ کنسیڈر کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک چیز کے اندر آپ کو ایشو آنے والا ہے وہ ہے فنگرپنٹ سکینر یہاں پہ آپ کو اس پر پیس انلوک کا اپشن ملتا ہے فنگرپنٹ سکینر موجود نہیں ہے اور اگر آپ کو ایک فنگرپنٹ سکینر والا سمارٹ فون چاہیے تو میرے ساپ سے ریڈ بی نائن سی آپ اس کے بدلے کنسیڈر کر سکتے ہیں جو کہ آلموست سیمیلر ہے لک کے معاملے میں بھی اور انٹرنلز کے معاملے میں بھی اور آلموست پرائز ٹیک بھی سیمیلر ہے وہ سمارٹ فون بھی سولہ زار کا آتا ہے اور یہاں پہ آپ کو جو ڈیفرنسز ہیں وہ صرف یہی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ریڈ بی نائن سی کے اندر فنگرپنٹ سکینر ہے جبکہ ریال می سی ایلیون کے اندر فنگرپنٹ سکینر نہیں ہے اب میرے ساپ سے دونوں سمارٹ فون بلکل پرفیکٹ ہیں اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کونسی کمپنی اچھی لگتی ہے دوستو یہاں پہ بات کر لی جائے لسکے چوتے سمارٹ فون کی تو یہاں پہ میں نے شامل کر رہا ہے ٹیکنو سپارک فائف پرو کو اور اس سمارٹ فون کو شامل کرنے کا سب سے بڑا ریزن ہے اس سمارٹ فون کا ڈسپلے اور دوسرا سمارٹ فون کی سٹوریج یہاں پہ آپ کو ایک سو اٹھائیس جی بی کی سٹوریج ملتی ہے اور ساتھ میں آپ کو ایک پنچھول والا ایک لیٹس لوک والا ڈسپلے ملتا ہے اور یہاں پہ جو پنچھول کا سائز ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہے لیکن یہاں پہ اچھا خاصا سمارٹ فون استعمال میں ہے اور میں نے اس ڈیوائس کو بھی کافی زیادہ اپنے پاس استعمال کیا تقریباً بیس پچیس دن اور مجھے اس ڈیوائس کے لئے کوئی ایسا خاص ایشو نہیں آیا اس کے اندر گیمز وغیرہ بھی اچھا چل جاتے ہیں لیکن کیمرہ کے معاملے میں بہت زیادہ اچھی ڈیوائس نہیں ہے آپ کو میں یہی ریکیمنٹ کروں گا کہ اس ڈیوائس کو آپ تب ہی کنسیدر کریں اگر آپ کو ایک بہتر لک اور ایک اچھے سٹوریج چاہیے سمارٹ فون چاہیے اس کے علاوہ ڈیوائس کے اندر آپ کو چار جی بی کی ریم ملتی ہے بیٹری ملتی ہے اور ڈیوائس کے لئے فنگرپنٹ سکینر موجود ہے یہاں پہ دوستو بات کر لی جائے ڈیوائس کے پرائسنگ کی تو یہاں پہ اس ڈیوائس کی آفیشل پرائس تو اکیس زیادہ کی ہے لیکن لوکل مارکٹ کے اندر آپ کو یہ ڈیوائس ساڑھے انیس زیادہ کی مل جاتی ہے بائدہ بے دوستو اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیتا لائک کر دو آپ لوگ کے لئے ویڈیو بنانے میں خاص طور پہ بیش سمارٹ فون والی ویڈیو بنانے کے لئے اچھی خاصی ریسرچ لگتی ہے اور آپ لوگ کے لئے اتنا مہنج کر رہے ہیں تو آپ لوگ ایک لائک تو کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو لائک ضرور کر دے گا اس کے لئے بیزہ کی رنج خندر دو سمارٹ فون ایسے ہیں جو کہ مجھے گیمنگ کے معاملے میں بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور یہ دونوں سمارٹ فون میں آپ کو ہنڈیو پرسن ریکیمند کر سکتا ہوں اگر آپ کا بجٹ بیز زار کا ہے اور اگر آپ کو ایک گیمنگ سمارٹ فون چاہیے اب یہاں پہ جو پہلا سمارٹ فون ہے وہ ہے ریڈ می نائن اور دوسرا سمارٹ فون ہے ریال می سی تری اب یہ دونوں سمارٹ فون گیمنگ کے لئے ایک کنگ سمارٹ فون ہے ریڈ می نائن کے اندر میڈی ٹیک جی اٹی کا پروسیسر ہے اور ریال می سی تی دی کے اندر میڈی ٹیک جی سیویٹی کا پروسیسر ہے دونوں سمارٹ فون کے اندر پب جی ایسے گیمز کافی زیادہ سمودھ چلتے ہیں لیکن دونوں سمارٹ فون کے اندر ہیوی قسم کا پروسیسر لگایا گیا ہے تو یہاں پر ایک چیز کی سیٹ سے آپ کو تھوڑا سا ایشو دیکھنے کو ملے گا اور وہ ہے ہیٹنگ کا ایشو اور یہ دونوں سمارٹ فون کے اوپر بے شک ایک اچھی گیمنگ ہوتی ہے لیکن ہیٹنگ کے اوپر آپ کو تھوڑا بہت کامپرمائز کرنا پڑتا ہے جبکہ دونوں سمارٹ فون کے اندر 3 جی بی کی ریم ہے 32 جی بی کی سٹوریج ہے پانچھا ریمی ایش کے ایک بڑی بیٹوی ہے لیکن یہاں پر ریڈ می نائن کے اندر آپ کو دو ایڈیشنل فیچر ملتے ہیں پہلا ہے ٹائپ سی اور دوسرا ہے ایٹین وارٹ کی فاسٹ چارجن کی سپورٹ یہاں پہ ایٹین وارٹ فاسٹ چارجنگ ملنا بیس زائے کی رینج کے اندر ایک سپر ڈیسیجن ہے اور یہ اس کام صرف ریڈ می کر سکتا ہے کیونکہ ریڈ می کی طرف سے آپ نے پچھلے سال ریڈ می ایٹ اے کے اندر دیکھتا ہے کہ پاندرہ زائے کے اندر فاسٹ چارجنگ آپ کو ملی تھی اور اب بیس زائے کے اندر مل رہی ہے یہ میں حساب سے کافی زیادہ اچھی چیز ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ ڈیوائیس کے اندر بیسے بات کروں کہ کیمراز کی تو ریڈ می سی تری کا کیمرہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے لیکن جو ریڈ می نائن ہے اس کا کیمرہ بھی آپ کو کافی تک اچھی پرفارمنس دے گا اور یہاں پہ کارٹ کیمرہ سیٹ اپ کا استعمال کیا ہے اور اچھی خاصی آپ کو ایمیج کوئیٹی مل جاتی ہے اور ڈیوائیس کے اندر ویسے سلو مو وغیرہ کا اپشن تو موجود نہیں ہے لیکن ریئیل می سی تری کے اندر آپ کو سلو مو کا اپشن مل جاتا ہے اب ریئیل می کی جتنی بھی ڈیوائیسز ہوتی ہیں چاہے وہ بجر سیگمنٹ کی ہوں اور آج کی لسک کے اندر بھی ریئیل می کی میں جتنی بھی ڈیوائیسز شامل کری تھی صرف انہی کے اندر آپ کو سلو مو ملتا ہے باقی کسی بھی ڈیوائیس کے اندر سلو مو نہیں ملتا دوستو یہاں پہ پرائسنگ کی بات کر لی جائے تو ریڈمی نین کی جو لوکل مارکٹ کے اندر پرائسنگ ہے وہ تقریباً 20,500 کی ہے جبکہ ریل می سی تری آپ کو 18,000 کی پرائس ٹیک میں مل جاتا ہے اور میرے ساب سے اگر اس پرائس ٹیک کے اوپر آپ کو یہ دونوں سمارٹ فون ملتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا کمپرمائز کرنا پڑے گا ہیٹنگ کی سائٹ سے باقی اچھا خاصا آپ کو سمارٹ فون پرفارمنز لیور کرنے والا ہے اور اس کے علاوہ سٹوریج کا بھی اتنا درہ میرے حساب سے کوئی ایشو نہیں ہے نہ ریم کی سائٹ سے سٹوریج جو ہے وہ ایکسپینڈیبل ہے میمری کارڈ کا اپشن موجود ہے ایوی دوستو یہ کچھ سمارٹ فونز تھے جو کہ بیز آئی کی رینج کے اندر ہائیلی ریکمینڈیٹ ہیں اور آپ لوگ کے لیے ویلیو فرمانی ہے آپ کے ان میں سے کونسا سمارٹ فون فیوریٹ ہے کومنٹ سیکچن میں ضرور بتائے گا اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ٹائگٹ پورا کرنا مد بھولیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر کے نوٹفیکشن بیل پر کلک کر دے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں آپ تک خیال لگے گا this is schedule signing off اللہ حافظ